ہیلو فرنس میں نے میزے منجن آج میں اورجا گروبل کے بارے میں بتانے والا ہوں کہ یہ آگے کا ان کے پروجیکٹ کون سے ہے اور آگے یہ سٹوک میں کتنی پوزیٹیوٹی ہے اس کے بارے میں میں بتانے والا ہوں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا اور یہ ویڈیو ضرور دیکھے گا اگر آپ نے اورجا گروبل کے سٹوک کو لیا ہے تو ان کے جو پروجیکٹ سے ان کے بارے میں میں بتاؤں گا اور کیا کیا انہوں نے دوسری کمپنی یا گورنمنٹ سے ٹائپ کیا ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا تاکہ آپ کو آئیڈیا آ جائے کی آنے والے سمیں میں یہ سٹاک کہا جا سکتا ہے اور کتنا پروفیٹ اس کمپنی کو ہونے والا ہے اور گروت پروسپیک کیا ہے چلیے میں بتاتا ہوں آج بھی یہ پوزیٹیو ہے لگ بگ 5% کے سرکٹ پہ ہے 9.72 BSE پہ چل رہا ہے اور کافی اچھا منافع ٹریڈرز کو دے رہا ہے اس کا 52 ویک ہائی 11.43 کا ہے لیکن مجھے لگتا ہے یہ جو ہائے ہیں یہ بھی توڑ کے 12 روپے پلس چلے جائے گا کیونکہ سٹرانگ فنڈمنٹلز بھی اس کے دیکھ رہے ہیں اس کے لو میں جون جولائے میں تھے لگ بگ اور جیسے یہ بڑا ہے نویمبر کے بعد اور بڑھتے ہی جا رہا ہے بڑھتے ہی جا رہا ہے اور کافی پوزیٹیو سٹرانگ سپورٹس بھی ہے اس کے اور پوزیٹیوٹی زیادہ کیوں ہے کیونکہ ان کے آڈرز گورنمنٹ کے کافی ہیں اور بھی کافی سارے پروڈکس ہیں اس کے بارے میں میں بتاؤں گا یہ دیکھیں بائیرز بھی 83% بائی کی ریٹنگ بھی ہے لیکن ابھی بھی بی اے سی اے نی سی پہ بائیس زیادہ ہے سیلرز کافی کم ہیں اور لوگ اسے بائی کر رہے ہیں کیونکہ اس کا فیچر گروہ کافی اچھا ہے مارکٹ کیپ فور نائنٹی کا ہے جو کی بڑھ جائے گا مجھے لگتا ہے آنے والے سمیں میں بوک ویلو 3.23 کی ہے اور ڈیویڈن ابھی تک دیا نہیں ہے پرائیس ٹو بوک 3 کا ہے فیس ویلو ایک روپے کا ہے چلیے میں اس کے بارے میں بتا دیتا ہوں اور اس کے پروڈکس بتا دیتا ہوں اور پوڈکس بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلیں کہ یہ سٹوک کہاں جانے والا ہے انہوں نے حالی میں نویمبر میں مائکرو میکس کے ساتھ ایک ٹائپ کیا ہے میمورینڈم سائن کیا ہے بیٹریز کے لیے تو آپ سو سکتے ہو اتنی بڑی کمپنی نے ارجا گروبل کے ساتھ ٹائپ کیا ہے تو کچھ بات تو ہوگی انہوں نے مینوفیکچر کر کے سپلائی کرنے کا ان کے ساتھ میمورینڈم ایگریمنٹ پر سائن کیا ہے اور جو کی مائکرو میکس کمپنی نے ان کے ساتھ ٹائپ کیا ہے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ سٹوک کافی بڑھنے والا ہے آنے والے سمجھ میں اور سولر بیٹریز بھی یہ انہیں پروائیٹ کرنے والے ہیں جو کی آنے والے سمجھ میں سب سولر ریلیٹیڈ ہی چلنے والے ہیں اور سولر کی بوم آگے جا کے ہونے ہی والی ہیں کیونکہ الیکٹریکلز ویہیکلز بھی آ رہے تو اس میں بھی انہیں یہ سولر بیٹریز لگنے والے ہیں تاکہ سولر سے ہی چارج ہو جائے اور تاکہ لوگوں کو بھی دکت نہ ہو اور لوگ بھی سولر بیٹریز بیٹریز زیادہ کریں دیں گے کیونکہ کسٹ کم آنے والی ہے اور دھوپ میں ہی بیٹھے بیٹھے وہ بیٹریز چارج ہو جائیں گی چلیے میں اور بتاتا ہوں ان کے پروڈکس کے بارے میں انہوں نے ارجا کیندر بھی کھولنے کے لیے ان کے ویب سائٹ پہ ڈالا ہے اگر آپ کو کھولنا ہے تو آپ کھول سکتے ہو انہیں کانٹیکٹ کر سکتے ہو اور پہلے یہ گورنمنٹ کو ہی زیادہ دیتے تھے ابھی انڈسٹریل کو بھی اور کنزیمر جو ہاؤس ہولڈ ہیں انہیں بھی یہ سولر پینل، سولر ووٹر ہیٹر، سولر بیٹری، سولر بلپ سولر موبائل چارجر، ارجا ای رکشو بیٹری، سولر انورٹر، سولر رد کافی سارے ان کے جو پروڈکس ہیں یہ عام پبلک کے لیے بھی مارکٹ میں لانے والے ہیں تاکہ ان کا مارکٹ کیپ بڑے اور پوفیٹ زیادہ سے زیادہ ہو پروڈکٹ زیادہ سے زیادہ سیل ہوئے اور آنے والے سمیں میں یہ بہت بڑا ایک ملٹی بیگر بن سکتا ہے حالی میں ملٹی بیگر ریٹنز تو اس نے دیئے ہی ہیں ایک روپے سے گیارہ روپے تک آیا تھا اور آنے والے سمیں میں اور اس سے ڈبل ملٹی بیگر بن سکتا ہے اور جس کے پاس بھی یہ سٹاک ہے اس کو آپ پول کر کے رکھ سکتے ہو یا اگر آپ کو سٹاپ لوس لگانا ہے تو ایک سٹاپ لوس لگا کر آپ پول کر سکتے ہو تاکہ آپ کا جو نظریہ ہے لانگ ٹرم کا بنا رہے ہیں ان کے پروڈکٹ کے بارے میں بھی میں بتا دیتا ہوں ان کے کافی سارے گورنمنٹ کے پروڈکٹ چل رہے ہیں جو کی سولر پروڈکٹ سے یہ دیکھیں میں بتا دیتا ہوں ان کے جو پروڈکٹ سے سولر پروڈکٹ سے ہائیڈرو پروڈکٹ سے تھرمل پروڈکٹ سے اور آل آور انڈیا میں ہے ہائیڈرو پروڈکٹ کے بارے میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا آ جائے کہ ان کا کیسے کام چل رہا ہے اور آج نیالے سمیں میں یہ کتنا منافع کرنے والے ہیں چلیے یہاں پہ ڈیٹیلز تو نئی بھی رکھی ہے سولر پروڈکٹ کے بارے میں بتا دا ہوں یہ دیکھیں گجرات میں راجستان میں اندر پردیش میں ہریانہ میں کافی سارے پروڈکٹ چالو ہیں ہریانہ میں 5 میگا وارٹس کا چالو ہے راجستان میں 100 میگا وارٹس کا چالو ہے جہاں بجلی بننے والی ہیں سولر سے گجرات میں 100 میگا وارٹس اندر پردیش میں 100 میگا وارٹس کا اور یہ انسٹالیشن بھی کر کے دیتے ہیں تاکہ کسٹمر کو کوئی دکت نہ آئے اور آنے والے سمیں میں یہ جتنے بھی بڑی بڑی کمپنیاں انسے ٹائپ کر کے وہاں پہ بھی سولر پینل ڈالنے والے ہیں اور ہاؤزولڈ میں بھی ان کا پروڈکٹ چل رہا ہے چمتارہ میں ان کا تھرمل کا پروڈکٹ چالو ہے ابھی ادھر ڈیٹیلز تو نہیں دیا ہے لیکن ان کا کام چالو ہے اور ان کے جو بھی پروڈکٹ سے یہ آن لائن بھی سیل کرنے والے ہیں جیسے امیزون فلپکٹ وہاں پہ بھی اور کتھ کے ویب سائٹ پہ بھی اور جیسے پتہ انجلی نے ان کے جیسے چھوٹے چھوٹے سٹور کھولے ہیں تو یہ بھی آل آور انڈیا پین انڈیا میں سٹور کھولنے والے ہیں اس سے آپ پتہ کر لیجئے کہ یہ کتنا بڑا سٹاک آنے والے سمیں میں ہو سکتا ہے اور سولر انڈیا میں ابھی فیلال بہت کم لوگ آ پرتے ہیں اس کی ڈیمانڈ ہے لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہے لیکن آگے انہی وزنے سمیں میں ڈیمانڈ بڑھنے والی ہے تو سب سے بڑی بینیفیشری یہ پورجہ گلوبل ہی رہنے والی ہے اور اس کا مارکٹ کیپ بڑھ کر ڈبل 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 بھی ہو سکتا ہے مجھے تو یہ سٹوک کافی اچھا لگتا ہے اگر آپ کو بھی نئی لیا ہے تو تھوڑا مارکٹ کریکٹ ہونے پر آپ لے سکتے ہو جس نے لیا ہے وہ ہولڈ کر سکتے ہو اور لانگ ٹرم کیلئے ہولڈ کر سکتے ہو اگر آپ کو سولر پروڈکس بیچنا ہے اگر سٹور چالو کرنا ہے تو ان کی ویب سیٹ آپ کونٹیکٹ کر سکتے ہو اور مجھے تو بڑیا لگ رہا ہے اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ ہولڈ کریے گا کیکہ سیلرز تو کم ہی ہے بائیر بھی زیادہ ہے اور انہوں نے ایک اور بات میں بتا دیتا ہوں حالی میں ان کی میٹنگ ہوئی تھی اورڈینری میٹنگ اس کے اندر انہوں نے پریفرینشل شیئرز ایشو کر کے فنڈنگ جھٹانے کا دی انہوں نے ای ووٹنگ کر کے شیئر آلڈر سے رائے لی تھی اور اپرو ہو گئی ہے اور گرین بانڈ سے بھی ایشو کرنے کے بعد اور فنڈنگ جھٹانے کا انہوں نے گرادہ بنایا ہے اور اس سے بھی گرین سیگنل ملا ہے تاکہ یہ زیادہ سے زیادہ فنڈ اٹھا سکیں اور زیادہ سے زیادہ ان کا جو ہے پین انڈیا میں پورا سٹوس کھلنے کا سپنا وہ پورا ہو جائے اور یہ اگر ہو جاتا ہے پین انڈیا میں ان کا سٹوس کھلنے کا تو آپ ہی سوچ لیے یہ کافی سٹرانگ ان کا پریزنس رہنے والا ہے انڈیا میں اور آنے والے سمیں میں یہ ایک بہت بڑا ملٹی بیگر بن سکتا ہے اور بنے گا ہی مجھے تو ایسا لگتا ہے تو اسے ہولڈ کریے آپ ٹھوڑا لانگ ٹرم کے لیے لمبی اوڈی کے لیے اور گورنمنٹ بھی سولر کوجیکس اور سولر پیننلس وغیرہ میں کافی زیادہ انٹریسٹ لے رہے ہیں اور بجٹ میں بھی اس سے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے اور آنے والے سمیں میں فوکس سولر پہ زیادہ ہے سولر انفرسٹرکچر اور اگری کلچر پہ گورنمنٹ کا فوکس زیادہ ہے اور ڈیجیٹل ڈیجیٹل پیمنٹس کے لیے زیادہ ہے تو آپ میرے حساب سے یہ ہولڈ کریے لانگ ٹرم کے حساب سے اور اگر آپ کو سٹاپ لوس لگانا تو سٹاپ لوس لگا کے رکھ دیجئے گا تاکہ آپ ڈیلی اس پر نظر رکھیں آپ کا سٹاپ لوس ہٹ نہ ہو یہ آگے جا کے پندہ اوپے تو مجھے تو لگتا ہے یہ جنڈی دکھا دے گا زیادہ ٹائم نہیں لے گا یہ مہینے کے اندر ہی اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے تو اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیز لائک کر دینا نیا چینل کو سبسکر کریے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا اور اگر آپ کو کچھ بھی اس میں لگتا ہے اور جانکاری چاہیے تو آپ کمنٹ میں لگ دیجئے میں کوشش کروں گا اور جانکاری آپ تک پہنچا دوں چلیے ٹھینکیں موسیقا